ہر چلیے ناظرین آپ بتاتے چلے بارہ مولا سے خبر یہی کہ پچاس کے قریب لوگ آج زخمی ہوئے ہیں اور یہ زخمی قدرتی آفت نہ سہی کتے کی آفت سے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ کتوں نے ہڑبنگ مچائی جو ملا اس سے کبانیال بارہ مولا سے لے کے سنگپورہ تک جو بھی رستے میں آیا اسے کاٹتے گئے اور پچاس کے قریب لوگ زخمی ہوئے بارہ مولا کے ہسپتال میں انہیں داخل زخمیوں کو کرایا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ ان کی ارٹریٹمنٹ بھی کیا گیا اور ایک ہی دن میں پچاس قریب کے لوگوں کو زخمی کرنا واقعی میں ایک بڑی مصیبت بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو بتائیں کہ روشنیوں کے تیوہار دیوالی کے موقع پر ریاست بھر میں تقریبات اور ان تقریبات نیائیتی مذہبی عقیدت کے ساتھ اور یہاں پر راشنل کونفرنسٹ آنگریس بی جے پی پی سب نے اپنی ہندو برادری کے نام اپنے پیغامات میں انہیں مبارک بات دی ہے اور جمہوں میں دیوالی تو خاص طور پر کافی مشہور ہوتی ہے چراغان ہوتے ہیں اور آج بازی کا برپور مظاہرہ بھی ہوتا ہے یہ دیوالی کی بات لیکن آپ کو کشمیر کے موسم کا مزاج آپ کو پتا ہوگا قریباً تین دن سین آگر جمہوں قومی شہرہ بند رہی آج کے حوالے سے خبر کہ قومی شہرہ کسی حد تک کھلی تھی لیکن قومی شہرہ کھلنے کے دوران بھی جگہ جگہ پسیوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے آج بھی ٹرائفک اس طرح سے سین آگر سے جمہوں نہیں چل رہا سکا تھا جس طرح سے چلتا تھا اور اس سارے کے بیچ میں عام لوگوں کو سین آگر جمہوں قومی شہرہ پر چلتے ہوئے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا پولیس نے بتایا ہے کہ سین آگر جمہوں قومی شہرہ پر سفر کرنے سے پہلے نزدیکی پولیس کنٹرول روم سے ضرور رابطہ قائم کریں شہرہ کا کی حالت جان لیں اور شہرہ کی حالت جاننے کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ موسم میں آئی تبدیلی میں آج کچھ کچھ بہت بڑی تبدیلی یہ تھی کہ ہلکی فلکی دو بھی صبح دکھائی دی تھی گرچ موسم عبرالودہ ہی تھا لیکن عبرالودہ موسم کے باوجود بھی کچھ تبدیلی اور کسی حد تک کل کی اس کڑکتی تھنڈ اس کڑاکے کی تھنڈ کے بارکس آج کچھ کچھ گرمی میں بعد دوپہر کو محسوس ہو رہی تھی اور اس محسوس گرمی میں ایک بات ضروری ہے کہ کل کا نقصان ابھی تک نہیں بھولے ہیں جنوبی کشمیر میں کل جو زوردار بارش ہوئی تھی اور برباری ہوئی تھی اس برباری سے جہاں سیب کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا تھا اہلنگڑول سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی سیب اور دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے شمالی کشمیر سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شالی کی فصل کو بھی یہ نقصان پہنچا ہے اور شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ نقصان بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوا ہے اور اس نقصان سے اب ریاستی سرکار پر ہی لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اس معاوضہ دے گی اس کی معاونت لوگوں کی کرے گی لیکن سین آگر میں آج جنتہ دل یونائٹڈ نے بھی ریاستی گورنر سے اپیل کی ہے کہ ان فصلوں کو ہوئے نقصان کے لیے ریاستی سرکار کو آگے آنا چاہیے لیکن ریاستی سرکار جہاں آگے آئے گی وہیں کشمیر میں ازد برباری کا نظارہ اور وہ گلمر کی خوبصورت وادیوں کا اور ان وادیوں میں سیحاؤں کی تعداد اور سیحہ برف کے دل فرے مناظر کو دیکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے دنیا بر میں کتنے بھی کوش کی جائے لیکن کشمیر اپنے قدرتی مناظر اور دل فرے مناظر کے لیے دنیا میں ایک نیا مقام ایک وہی مقام جس کے لیے مشہور ہے جانی اور مانی جاتی ہے موسیقی یہ حسی بادیاں اے کھلا آسمان آگئے ہم کہاں اے میرے ساجنا یہ حسی بادیاں اے ہسی بادیاں اے کھلا آسمان آگئے ہم کہاں اے میرے جانی آپ کا نام بندانہ دیبنات کہاں سے آئے ہیں آپ ہم کلکتہ سے آئے ہیں بہت سارے لوگ کلکتہ سے آئے ہیں میں جانا چاہوں گا بہت 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 رہے ہیں ہم لوگ بہت لوگ آنا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا سب کو آنے کے لیے یہاں پر ونٹرز میں آئے ہیں تو سامرز میں آئیں گے نیکس ٹائم ابھی جاں نظرہ دیکھ لی ہوں تو سامر پہ آنے کے لیے تو موقع چاہیے نا ہمکو تو لگ رہا ہے بہت سیجن بڑھ رہا ہے بہت 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 رہا ہے اور جو سن رہی ہوتے اس موقع پہ بھرPass نہیں ملتا سنو فالس نہیں ملتا تو ہمارا تقدیر اچھا ہے یہ لے تو دیکھنے تقدیر اچھا ہے اور اپنے ساتھ آپ بہت ساری مہموریز لے جارہے ہیں وہاں پہ آپ کے ایک فرنڈ دیکھ رہا ہے جو کیاکٹہ میں دیکھ رہا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا کیسے جیلس فیل کرائیں ہیں جیلس فیل جو لوگ نہیں آئے اب تو بہت بہت میس کریں گے ہمارا فرینڈ ہے روبی روبی ہے پیو ہے سب کو میں بل رہا ہوں کہ کشمیر کے جو نظارہ ہے وہ میرے ساتھ لے جا سکتی ہو لیکن آپ کو بولنے کے بعد بھی دوک ہو رہا ہے سائے تھوڑی نہیں بہت دوک ہو رہا ہے بہت جلس پیل ہو رہا ہے کشمیر کیسے پلان ہوا آپ کی ویش تھی کہ آپ کے ہزبنڈ کے ویش تھی دونوں کی ویش تھی لیکن وہ میرے ایک فرینڈ ہے نا ان کی پہلی ویش تھی یعنی فرینڈ کی ویش پوری ہو گئی آپ پوری لوگ فیملی لوگ آئے ہیں چلے یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹ سے کشمیر ٹورسٹ آ رہے ہیں نا بہت سارے آ رہے ہیں کیونکہ کشمیر ہے ہی ایسا گلمر کے بارے میں کیا سنا تھا گلمر کے بارے میں بہت سارا سنا تھا لیکن باری سو گئی نا تو گلنا کم ہو گیا پرف ہو گیا تو انجائی کر رہے ہیں ہاں بہت انجائی کر رہے ہیں آپ ممبائی سے آئے ہیں ممبائی جو وہاں کے جو لوگ ہیں کیا وہ کشمیر کو مطلب سپیشلی مانتے ہیں جنت اور کیا وہ یہاں آنا چاہتے ہیں جس طرح کی خبریں جاتی ہیں بہار کے وہاں حالات ہے ویسا آپ خود اب یہاں ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو کشمیر کے تعلق سے وہاں بہت گلت فوائے پھیلائی جاتی ہے کہ یہاں پر آتنگ ہے یہ ہے اور آدمی فریلی گھوم نہیں سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں بہت اچھا موسم ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں آپ جاننا چاہوں گا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں سب سے پہلے گلمرگ کے بارے میں بتائیے کیسا ایکسپلور کر رہے ہیں کیسا کتنی فیلنگ سے اچھی ہیں اگر جنت کہیں ہے دنیا میں تو وہ کشمیر میں ہے اور گلمرگ جو ہے وہ جنت سے بھی جان ہے جنت کی ہندوستان کی جان ہے گلمرگ کشمیر ہول کشمیر لیکن ہندوستان کی جان جو ہے وہ کشمیر ہے چلیے خدرت کے دل فرے منظر گلمرگ کی وادیوں میں سیاہ آئے ہوئے سیلانی مزے لے رہیں اور یہ مزے صرف گلمرگ میں ہی نہیں ہیں پہل گام کی وادیوں میں بھی خوبصورت مناظر اور ان مناظر کو دیکھنے کے لیے بھی سیاہ آ رہیں سو ان مرگ کبھی کچھ حال ایسا ہے اور وادی لولا بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اس سارے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مناظر کے ساتھ ہی مجھے آج کا دن بر یہیں پہ اختام پذیر کرنے کی دیجئے اجازت اور بے کائنات کے لیے مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا دن بر آپ تک پہنچانے ہیں میرے ساتھ تعامل کیا میرے سینئر ساتھ تھی سپتے محمد حسنی اور کیمرامین آج عابد قادر عزوجول تھے تو رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی